بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین نیا بیوی کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چٹ پٹے کھانے ہماری روایات کا حصہ ہیں آج ہم چٹ پٹے سے سموسے بنائیں گے جو کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کرپر بنا سکتے ہیں یہ سموسوں کی کمرشل ریسپی ہے جو کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر پر رڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سموسوں کے لئے مسالہ رڈی کریں گے آج ہم سموسوں کی فیلنگ نئے انداز میں رڈی کریں گے جو کہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے اسے بہت زبدست سازائکہ آتا ہے پیاس کو آپ نے چھٹے چھٹا کاٹ کر اویل میں فرائی کرنا ہے پیاس جب باراؤن ہو جائے تو اس میں ہم گرین مرچ سبز دنیا چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ایڈ کرنا ہے اس میں مسالہ جات ایڈ کر رہے ہیں حلدی آدھا چمچ دڑا میرچ ایک چمچ نمک کا اس میں ایک چمچ ایڈ کیا ہے سرخ میرچ پورڈر ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ ایڈ کیا ہے بلیک میرچ آدھا چمچ ایڈ کیا ہے تو ہم مسالہ جات ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ہماری فیلنگ کے لئے مسالہ رڈی ہے اب ہم آلو کو میش کریں گے آلو کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے میش کرنے کے بعد ہم نے جو مسالہ رڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے ہاتھوں کے مدد سے اور ہماری فیلنگ رڈی ہو جائے گی یہ وہ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینلر سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیجی ماشاءاللہ جی ہماری فیلنگ رڈی ہے اب ہم پاپڑی کے لئے دو تیار کریں گے ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور اس میں ایک کپ ہم نے آٹھا شامل کیا ہے اس سے پاپڑی بہت ہی کرسپی اور مزیدار پنتی ہے آپ بھی اس کو اسی طرح سے ٹرائے کیجئے گا اس میں ایک چمچ نمک کا ایڈ کر رہے ہیں اجوین اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے دو کو گننے کے لئے آپ نے حسبے ضرورت پانی استعمال کرنا ہے دو زیادہ نرم نہیں ہونی چاہیے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے گی کے اس میں دو چمچ ایڈ کرنے ہیں اس سے دو نرم رڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں جی ہماری دو رڈی ہو چکے اس طرح سے اپنے دو کو رڈی کرنا ہے دو رڈی کرنے کے بعد ہم اس سے اپنے سموسوں کی شیپ بنائیں گے بہت ہی آسان اور ایزی پہلے آپ نے اس طرح سے پیڑے بنا لینے ہیں روٹی کی طرح اس کو بیلیں گے اور بیل کے روٹی کی طرح اس کو گول کر لینا ہے اس کو روٹی کی طرح بڑھا کرنا ہے درمیان میں اس طرح سے کٹ لگانا ہے اور سموسے کی شیپ رڈی کرنے گے اس کو اپنے بند کرتے وقت یہاں پر پانی لگا لینا ہے اس طرح سے اب ہم اس میں فیلنگ ایڈ کریں گے اس کو اس طرح سے آپ نے سیٹ کر کے پکڑ لینا ہے اب جب ہم نے فیلنگ رڈی کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے ماشاءاللہ جی دیکھئے بہت ہی آسان اور ایزی انداز سے ہم سموسے کی ریسپی رڈی کر رہے ہیں یہ باہد بننے والے سموسوں سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اور کرسپی سموسے گھر پر رڈی ہوتے ہیں ساپ سترے اچھے کھانے کو ترجیح دیں دیکھئے سموسے کی شیپ رڈی ہے ہم نے تمام سموسے اسی طرح سے ان کی شیپ رڈی کر لی ہے اب ہم انہیں آئل میں فرائی کریں گے لو میڈیوم فلیم پر آپ نے اپنے سموسوں کو فرائی کرنا ہے آئل زیادہ گرم ہوگا تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے فلیم زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے ان کو آپ نے پلٹتے رہنا ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے سموسے رڈی ہیں اب ہم انہیں آئل سے باہر نکال لیں گے ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہمارے مزدار اور ٹیسٹی چٹ پٹے سے سموسے رڈی ہیں آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو واش کرنے کا شکریہ اللہ حافظ خور 잘�یے کتاب رہا nبید کریں گے اسے گھم کو جاشونے رڈی ہے خیشل دے